اسلام علیکم سٹوڈرینٹ سمیت قطم و سب خیلی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں دو بڑی خبریں اگزیمز کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں پہلی جو خبر ہے وہ نوٹیفکیشن بڑا اہم جاری کیا گیا ہے پنجاب بھر کے جو تعلیمی بورڈز ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے پنجاب ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وہ نوٹیفکیشن بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اس میں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ لگ جائیں گے اور جو دوسری خبر ہے وہ بہت زیادہ اہم خبر ہے کیونکہ اس میں وفاقی وزیر تعلیم سے جواب طلب کر لیا گیا ہے پیپرز کے حوالے سے امتیانات کے حوالے سے ان کے انعقاد کے حوالے سے تو ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے تو ویڈیو سکپ نہیں کرنی آپ نے کمپلیٹ دیکھنی آپ کی کنفیوزن دور ہو جائے گی بہت اہم ویڈیو ہے جو نیو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن آپ نے آل پر پیس کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولا کریں اگر آپ کو ویڈیو سے فائدہ ہو تو پہلی خبر میں آپ کو بتاتا چلوں پنجاب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں پنجاب بھر کے ان کو یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ ان کے جو اگزیمز ہیں جو امتیانات ہیں وہ شیڈول کے مطابق لیے جائیں اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو امتیانات ہیں وہ شیڈول کے مطابق ہی لیں لیٹ نہ کریں تو پہلا یہ اہم نوٹیفکیشن یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ جائے گا بڑا اہم نوٹیفکیشن جو ہے آج جاری کیا گیا ہے دوسری بڑی خبر جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جو رہنما ہے مریم اورنگ زیب ان کی جانب سے جواب طلب کر لیا گیا ہے ان کی جانب سے ایک بڑا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل مختصر نوٹس پر سٹوڈنٹس کے امتیانات لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو طالب علم ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ذہنی عذیت کا شکار ہیں دوسری جو اہم بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ بغیر مشاورت کے سٹوڈنٹس سے اور ٹیچر سے امتیانات لیے جا رہے ہیں تو یہ امتیانات جو لیے جا رہے ہیں تو یہ لیے گئے امتیانات جو سٹوڈنٹس کا مستقبل ہے اس کو خطرات سے دوچار کریں گے کیونکہ ان کی جو تیاری ہے وہ مکمل نہیں ہے اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ امتیانات نہیں دینا چاہتے اور بڑی تعداد میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان امتیانات میں فیل ہو جائیں گے اور جو تیسری اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ مسئلہ صرف سٹوڈنٹس کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک اہم عوامی بیچینی کا مسئلہ ہے اس وقت اور اس پر جواب دے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ان کو جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح اتنے شارٹ نوٹس پر وہ اگزیمز لے رہے ہیں جبکہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ امتیانات کو نہیں دینا چاہتے وہ چاہتے ہیں یا تو ان کو ٹائم ملے یا پھر اس سال ان کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ پورا سال تعلیمی ادارے بند رہنے کی وجہ سے وہ اپنی جو تیاری ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کر پائے اب دہنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ پی ایم ایل این کی جانب سے ایک اہم نوٹس جو ہے توجہ دلاو نوٹس وہ جمع کرا دیا گیا ہے سبمٹ کرا دیا گیا ہے اب ارکان اسمبلی جو ہیں کافی جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں اس ایشو پر اور اب فیصلہ کیا جانا ہے کہ کیا ایسی حکمت عملی بنائی جائے جس سٹوڈنٹس کو بھی ریلیف ملے اور کیا امتیانات کو لیا جانا چاہیے یہ نہیں لیا جانا چاہیے اب ارکان قومی اسمبلی میں یہ بات جو ہے اٹھائی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں حجمی فیصلہ بھی کیے جانے کا امکان موجود ہے تو مزید اس بارے میں کوئی اہم اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا زیادہ زیادہ وزٹ کیا کریں چینل پر تاکہ آپ کو یہ باتیں پتہ لگتی رہیں کیونکہ اس چینل پر بروقت ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ تک منچائی جاتی ہیں جو کہ ریال ہوتی ہیں زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ باتیں پتہ لگ سکے اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ